بھئی دو سوال ہیں بس میرے اگر جو تمہارا فرینڈز بھلا وہ آیا تھا نا اگر تم میرے سامنے نہ ہوتے تو میں اس سے اور جیدہ تعریف کرتا تمہاری وہ بھی ہے کہ ہلکہ سامنے اس کو مجھے پتا ہے یہ مجھے پتا ہے یہ آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے اور میں چاہتے ہیں انہوں نے بڑا سرپرائز کر دیا مجھے جس طرح میں نے آپ کو آپ کے ایک سوال پر سرپرائز کر دیا شروع میں انہوں نے مجھے سرپرائز کر دیا میری ٹیم مجھے پوچھ رہی کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کا لائف میں ابجیکٹیف کیا ہے میرا بیٹا اور میں نے آپ کے انٹرو میں آپ نے تو نہیں سنا آپ شو دیکھیں گے تو شاید آپ سنیں گے میں نے بولا کہ ایک اچھا باپ جس کے اندر ممتہ بھی ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنا ٹائم اپنی زندگی اپنا سب کچھ ایک قسم کا وقف کیا ہے اس کی تربیت کیلئے وہ لکی ہے وہ لکی ہے اس معاملے میں کہ اس کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی وہ لکی ہے وہ لکی ہے تو میری جو زندگی ہے اب تو شاید سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے کہ بجائے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ روحام کیسے گزر رہا ہے ساری زندگی اس کے لئے ہے وہ جو بننا چاہے کا اس کو جاہت ہے وہ جو بنا رہا ہے اور مومن تو اس کا چچو ہے میں امران بھائی کا دوست پر پہلے اس کا چچو ہوں تو میرا گانا جنہاں پر پہلے اس نے مومن چچو کا سنایا ہے اور مومن چچو آپ سے ذہن سے وہ آپ دو لوگوں سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہ میں پاکستانی ڈرامو کا ہیرو ہوں یا جو بھی ہے میں بچوں کا ہیرو باپ ہی ہوتا ہے لیکن اس کا میں بہت زیادہ ہوں مجھے بتا ہے آپ کو اس بات کا تو مومن کا چہرہ میرے بیٹے کی چہرے کی دل سے جو مسکراہت نکلتی اور جو حسی نکلتی ان میں سے چہرہ مومن ہے اور مومن نے جتنا میرے بیٹے کا خیال رکھا ہے جب ہم لندن گئے تھے مومن میں چاری زندگی ہے تو اس ساتھ دن کا بدلہ دینا چاہوں تو میں دے نہیں سکتا امران بھائی آپ کا بڑا پنہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لندن آنکہ ہمیں ٹائم دے دیتے تھے ان کے پیچھے کیا سوچ تھی یہ پچھر کیوں لی گئی تو بسم اللہ کریں یہ کب کی تصویر ہے برو میری میموری اتنی تیز ہے کہ مجھے یاد ہے یہ شرٹ میں نے تین دن پہنی تھی تھے میری ماں نے انہوں گالاں گھڑیاں دی کہ انہوں نے لہا دے یہ میری ماں کی اس عمر کی تصویر ہے کہ میری دعا کریں سب کہ وہ ٹھیک نہیں رہتی ہیں آج کل ان کے چل اللہ کرے ایسی صحت ہو جائے آمین یہ تصویر ہے برو سالکوٹ میں میرا جو میرا ابائی گاؤں میرا جو کار میرا ابائی کار سالکوٹ ہے تو اسلام باتی تھی بڑی کال کیتی میں ہوا ہوتی ہیں سالکوٹ میں نہیں ہوا میں گیا ہی نہیں پر میں سال فیملی میری فور فادر میرے مامے چکر تلگتا سارے ہوتھے نے دس سالکوٹ میں نے ساڑے ہماناں دے چار سو کتر پیننے سالکوٹ چاہتا سمینہ پیچے پوری کنک دانے سارے ادھرو ہیان دینے ہاں 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 مجھے پا جی آپ کی پہلی سیلری تھی یا پیچیک تھا وہ کتنا تھا آپ نے ان پیسوں کا کیا 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 آپ کو یاد ہے جو میں پہلی ٹیلی فیلم کی تھی یہ اس سے پہلے جو دیکھئی بلکل ٹیلی فیلم ختم ہوئی تو میں نے پیڈیسر کو کیا دیا میرے پیسے کھائیں ان کا پلان نہیں تا پیسے پیسے کھائیں تو سوچیں پیسے کھائیں ضرورت تو نہیں تھی لیکن ماں خوش ہوئی تو پیر میں نے کہا تنسو ہوا کھائیں تو میں نے مجھے فرنس فرائز بڑے پسند تو میں نے پیسے پوری تو میں نے پیسے پوری تھی تب ہم لاہور میں تھے دو ایک ساہم میں لاہور میں تو یہاں پر فیصل تون میں ایک فرنس فرائز ایک ریسٹران تھی تو میں نے اس کا نام شاید لیسکتے ٹیسٹ پوائنٹ ایک جگہ ہوتی تو میں جا کے دو سو چپس کھائیں برو کیا بار دو سو دے کنے اڑ کے سوچ کوئی چار پانچ دن کھائے ہوں میں نے مجھے پچیس کے آج لے لیے پچیس کے یہ لے لیے بیس کے یہ برو پلیٹ ہوتی تھی ہفتہ ٹیٹ چلتے رہے دو سو رویا یار دو سو آپ تم خود صاحب لگاؤ دولر دو سو رویا ہوگا دو سو دس میں بچے کو دو سو رویا دو دو سو رویا دو سو رویا دو بچہ رو سلام کرے گا سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب ایک میں بات کرنا چاہوں گا میں نے اپنی live کا پہلا جو سب سے پہلا بڑا ایڈ کیا پہلا ایڈ کیا تھا مکڈاللز کا تو جو پہلا انسان تھا جنھوں نے مجھے بولا کہ بیٹا میں نے تمہارا ایڈ دیکھا اور تم نے بڑا اچھا کام کیا وہ آنٹی تھی جب میں کراچی گھر وزید کیا میں نے ایڈ دیکھا میں نے ایڈ دیکھا میں نے ایڈ دیکھا اور وہ میرا پہلا ایڈ تھا پہلا پہلا ایڈ ہوتا ہے جب آپ کو پہلی بولے زیادہ ایڈ آتا ہے میں نے ایڈ دیکھا ہے ایڈ چل رہا ہے امران اشرم کی امی نے میرا ایڈ دیکھ لیا اور کی چاہید ہے اللہ تعالیٰ ایڈ کو بہت صحت دے اور ہماری دعائیں ہمیشہ ایڈ کے ساتھ ہیں اگلی پچھر لگائیں دی ماشاء اللہ بھائی جان یہ ہمارا دوست ہے حریس قدیر اس نے افتاری کی تھی یہ افتاری پہ آپ لوگ مہندی کے کپڑے پہن کے گئے ہیں جانی شو بیس کتنا پہار آپ نے ان پیشوں پر کیا پیشوں پر کیا یہ پہلی ٹیلیشن کی تھی یہ ہماری بلکل نیچے ایکسپریشن یہ ٹیلیشن ختم ہوئی تو یہ چین کھڑا ہے کہ جوٹ بولیں یہ در ایشارہ کریں یہ سچا کہ این چاہتھ این آٹھنا بھی یہ کام کیا ہے وہ وہ نے اپنے پانچ سور ہویا اور میں نے پہلے امی کو جا کے پہلے ایک دوست ہے تو رب تو نہیں تھی میں جانے ہیں تین دن کرتا رہا پھر میں نے اس ملائے دیس تین سو رہا پھر میں نے اس کا نام چلے گا میں جانے اس کا نام چلے گی three dollars دو سو رویا دو سو تم خود صاحب لباؤ ڈالر سے دو زار دو دوزار دس میں بچے کو دو سو رویا دو خود ایکٹر ہے خود بھی رویا خود بنا سکتے تھے لیکن بہت اچھی کاسٹنگ ہوئی دوزار چھے سے لیکن نیکس بشادیا مجال کی بڑھے اکسے بسمل چل رہا گھٹی چڑھی ویا عیسام حساب سلام کہے گا سلام سلام میں نہیں سلام کہا سریر یہ کینڈڈ تھی بہت خوش ہوئی کہ عیسام حساب ایسام حساب عیسام حساب کا پیار مجھے بڑے لوگوں نے کہا جو ہمیں جانتے تھے کہ جب آف سکرین محبت بھی بہت زیادہ ہونا تو وہ آن سکرین اور بھی زیادہ آثینٹیسٹی کے ساتھ آتی ہے تو وہ آپ نے ان دو کیاریکٹرز میں دیکھا بھی تھا لیکن میرے ساتھ ایسے بھی ہوئے برو کہ مجھے بہت ہی میں کسی کو بہت زیر لگتا ہوں اور ساتھ کاسٹنگ ہوگا لیکن سین بڑا اچھا آ رہا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن بڑا جی موسا بھائی میں غصہ تھا اس ڈرامے میں ہر دو من بعد پسٹل وار ہر دو من بعد لڑائی لیکن اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایسا پروفیشن ہے کہ ایسی جگہ آ جاتی تھی جہاں تم بھی بھول جاتے تھے کہ عمران اشرف اور میں بھی بھول جاتا تھا رین ہم اپنے رولز کو بچانے میں لیتھل ہو جاتے تھے دونوں لیکن آپ کا اور لیول ہے نہیں نہیں اور لیول ہے بہری نائس یہ تصویر حاکس بے بہت بیچ پہ یہ سو گئے تے سیٹ پہ نہیں نہیں جانی نہیں یہ تیرے بھائی نے پوری ایکٹنگ کی ہے اس وقت کی بات ہے جب میرے انسٹاگرام پہ تصویر پہ ستانوے لائکاتے تھے ان وقتوں کی اشک نچایا ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پہ میرا ڈراما چلا جو میرا ایکسپریٹ سکرپٹ ہے میرا عشق نچایا اگر آپ لوگ میرا بڑے عرصے سے کام نہیں دیکھ رہے تو اگر آپ انجوئے کرنا چاہتے ہیں چھت پہ سینوں ردہ جانی اور محسن طلد ڈریکٹر تھے میں نے یہ تصویر وہاں پہ عرفان مرزا جو ڈیو پی تھا ان کو میں نے کہا کہ میں یہ سٹائل ماروں گا امید کرتا ہوں اس شوو میں آپ ہسیں ہوں گے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا عمران بھائی کے بارے میں اور کچھ جانا ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے جہاں ہم ہستے ہیں وہاں میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کی کچھ ایسی طلق حقیقتوں پر غور فرمایا جن کو ہمارے غور کی ضرورت ہے اور ہم اپنے معاشرے کو بہتر کریں تو ہمیشہ کی طرح اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے غور میں آپ کے سامنے کچھ کمانین رکھنا چاہتا ہوں جو almost dysfunctional ہو چکے ہیں the anti-dowry laws of 1996, 1997 and 1998 along with family court act in 1964 Pakistan's dowry and marriage gifts bill 2008 یہ قوانین restrict کرتے ہیں کہ جہاز کی قیمت تیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی while the total value of bridal gifts is limited to PKR 50,000 لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 95% شادیوں میں جہاز لیا جاتا ہے اور اس سے بھی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ سب کے بعد بھی ہر سال 2000 خواتین کی death جہاز سے related کسی جھگڑے کی وجہ سے ہو جاتی ہے ہماری society کی بے حصی کا عالم یہ ہے کہ ہر سال تقریباً ایک لاکھ خواتین پر ہونے والا تشدد جہاز کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس بات پر غور کریں اور ملتے ہیں آپ سے حد کردی کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ کی طرق ملتے ہیں کی طرق ملتے ہیں چطرق ملتے ہیں tumors